ایک جسمانی ہجرت کریں تاکہ نیکی، تقوی، عبادت اور تات کی طرف آئیں اور گناہ ترک ہوں جسمانی ہجرت کریں، رہلت اور ہجرت کریں ایک قلبی ہجرت کریں کیا؟ جسم کی ہجرت یہ ہے کہ آپ کا وجود، آپ کی زندگی ہر گناہ کو رفتہ رفتہ چھوڑتی چلی جائے اور پاکیزگی، تہارت، عبادت، تات اللہ کی بندگی اور نیکی کے وطن میں جا کے دیرے لگائیں گناہوں کے وطن چھوڑیں اس وطن میں بہت رہ لیا گناہوں کے وطنوں میں بہت رہ لیا اب اللہ کی بندگی، اس کی عبادت اور اللہ رب العزت کی طاعت کے وطن میں آ جائیں جسم گناہ کے وطن سے نکال کر اللہ کی طاعت اور عبادت کے وطن میں نیکی کے وطن میں لائیں اور قلب و روح من حاجرہ ام مأسی واللہ دوسری حجرت وہ جس نے ہر اللہ کے غیر سے حجرت کر لی ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد بلانے والی ہے ہر وہ چیز جو اللہ سے دور لے جانے والی ہے ہر غیر کی محبت ہر غیر کی محبت جو اللہ سے دور کرنے والی ہے اللہ کی یاد بلانے والی ہے زندگی میں غفلت پیدا کرنے والی ہے حالانکہ ظاہری گناہ بھی نہیں ہے ہر اس چیز سے جو اللہ کا غیر ہے اس کی محبت اور چاہت اور رغبت کے وطن سے بستر بوریا اٹھانا اور کوچھ کر جانا اور کہاں جا کے دیرہ لگانا اللہ کی محبت کے وطن میں پہلا جسم کا دیرہ اللہ کی طاعت کے بدن میں اور قلب و روح کا دیرہ اللہ کی بوری ہے محبت کے بدن میں اللہ کی محبت کے بدن میں یہ ہجرت کریں ایک ولی اللہ بڑی کامل سفر پہ جا رہی ہے تو اب ولیوں کی بات جب ولیوں سے ہوتی ہے صوفیوں کی بات صوفیوں کی اہل اللہ کی بات اہل اللہ سے عارفوں کی بات عارفوں سے تو بولی اور ہو جاتی ہے تو ایک عارفہ جا رہی ہے ایک عارف ملے ہیں راستے میں پوچھتے ہیں خاتون کدھر سے آ رہی ہو کیا کدھر سے آ رہی ہو کیا اس نے کہا من اللہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہو کیا کہا اللہ کی طرف سے آ رہی ہو انہوں نے پوچھا کس طرف جا رہی ہو اس نے کہا اللہ کی طرف جا رہی ہو یعنی من کے وطن سے اب آ رہی ہو اب یہ مقامات ہوتے ہیں کئی من اللہ ہوتے ہیں کئی بلہ کے مقام پہ ہیں کئی للہ کے مقام پہ ہیں کئی معلہ کے مقام پہ ہیں کئی فلہ کے مقام پہ ہیں یہ درجات ہیں کئی اللہ کے مقام پہ ہیں یہ مختلف سہریں ہیں سفر ہیں یہ سب ہجرتیں ہیں سب ریلتیں ہیں تو من کے وطن سے آ رہی ہوں اور الہ کے وطن میں جا رہی ہوں کہ اس خاتون نے کہا ان لوگوں سے آ رہی ہوں کیا ان لوگوں سے آ رہی ہوں کہ جب بھئی بھولتے ہیں تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں جب ان پر بھول تاری ہوتی ہے تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں ان سے آ رہی ہوں پوچھا کدھر جا رہی ہیں یہ من کا معنی تھا اور الہ اللہ کی طرف جا رہی ہوں کدھر جا رہی ہیں فرمانے لگی اب ان لوگوں کی طرف جا رہی ہوں جن پر بھولتار ہی نہیں ہوتی اللہ جو اللہ کی یاد کو بھولتے ہی نہیں ہیں یہ ہے حجرت الاللہ قلب کی جو فرما ہے حجرت ام ماصی واللہ اللہ کے ہر غیر کی محبت سے حجرت کر لینا رہلت کر لینا تو بدن کے کام ہوں گے تو پھر آگے دل اور روح کی طرف بھی چلیں گے نا جی تو دل اور روح کا راستہ اس لیے بتا لیا کہ ایک منزل سامنے رہے نگاہ ہوں گے کہ اس ڈائریکشن میں جانا ہے اور کم از کم جو واجر ہے کرنے کا وہ بدن کی حجرت سمجھا دی کہ ہر گناہ کو ترک کرتے جانا ہے یکے بعد دیگرے تاکہ نام آمال میں حجرت پہ حجرت لکھی جائیں اور کئی حجرتوں کے دفتر لے کے اللہ کے حضور پیش ہوں یہ کون لوگ آئے ہیں یہ رفقہ آئے ہیں من حج القرآن کے بابستگان کیا کرتے رہے باری طالعہ ساری زندگی تیری خاطر تیری طرف حجرت ہی کرتے رہے ہیں